اسلام علیکم پیرے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چنل لولی ویلیج پی کے تو آج میں کوئی ویلاگ نہیں بنا رہا تو آج تھوڑی سی جو آپ کو انفارمیشن دینی ہے تو وہ انفارمیشن یہ ہے کہ میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں لیکن میرے ویوز ماشاءاللہ میرے سبسکرائبروں سے زیادہ آتے ہیں تو آپ بھی یہ ٹرک عزمان سکتے ہیں اور آپ بھی ویوز حاصل کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے چینل ایسے دیکھے ہیں جن کے ویوز یعنی کہ سبسکرائبر جو ہے نا بہت زیادہ ہیں لیکن ویوز مجھ سے بھی کام ہیں تو بہت سار میں نے ایسے چینل دیکھے ہیں وان کے سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں لیکن جو ان کے ویوز ہیں وہ بائیس تیس اتنے ہیں تو اس کی بھی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور دوسری بات جو آپ سے میں نے یہ شیئر کرنی ہے کہ میرے کزن کا چینل تھا وہ پچھلے دو دنوں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو وہ کیوں ڈیلیٹ ہوا ہے اس کی کیا وجہ تھی آپ بھی یہ غلطی مت کیجئے گا یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر نہ ہیں تو میرے چینل کو کرجئے سبسکرائبر ساتھ میں بے لائکن کو پریس کرجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے تو اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے چلتے ہیں میرے ویوز اتنے زیادہ کیوں ہاتے ہیں تو آپ دوستوں کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے یہ بات آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ کا تھامنیل جتنا اچھا ہوگا آپ کے ویوز اتنے ہی زیادہ ہیں کہ آپ میرا بھی تھامنیل چیک کرتے ہیں کہ میں کبھی کبھی سوال یا تھامنیل بناتا ہوں اس کی تھامنیل کے اوپر جو رائٹنگ کی جاتی ہے وہ خوبصورت طریقے سے کی جائے ایسی کی جائے کہ لوگ کلک یہ بغیر نہ رہ سکیں تو میرے ویوز کی وجہ بھی یہی تھامنیل ہے اور دوسرا بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیوز آپ دیکھا کریں وہ جو سیٹنگ آپ کو بتاتے ہیں تو وہ سیٹنگ بھی آپ لازمی کیا کریں میں نے بھی یہی سیٹنگ کیا ہے اور تیسری جو بات میں آپ کو یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یوں ہی چینل نہیں بنا لیا تھا میں نے چینل بنانے سے پہلے کم سے کم پورا ہفتہ اپنے چینل کا نام سرچ کیا تھا کیونکہ بہت سارے نام سرچ کیا تھے جیسے ویلہ منڈا ہے نا اس ریک کی منڈا یہ منڈا وہ منڈا سب میں نے سرچ کیا تھے لیکن سارے چینل یوٹیوبر موجود تھے لیکن جیسے ہی پھر میں ویلیج کی طرف آیا تو ویلیج فوڈ سیکریٹ پاک ویلیج ویلاغ یہ سب یہ بھی چینل موجود تھے جیسے میں نے لولی ویلیج پی کے سرچ کیا تو اس قسم کا کوئی بھی نام یوٹیوبر موجود نہیں تھا تو مجھے یہ نام بیسٹ لگا اور میں نے اپنے چینل کا یہ نام رکھا تو جیسے اب کوئی میرے چینل کا نام سرچ کرتا ہے تو ٹاپ پہ پہ پہلے نمبر پہ میرے چینل کا جوانا لوگو آ جاتا ہے تو ایک کامیابی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے چینل کا نام ایسا رکھیں کہ جو پہلے سے یوٹیوبر موجود نہ ہو تو یہ بھی آپ کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ ہے اگر کسی کو آپ لینک نہیں سینڈ کر سکتے کم سے کم اپنا نام صرف چینل کا بتاتے ہیں تو جیسے وہ سرچ کرے کم سے کم اتنا ہو کہ پہلے نمبر پہ آپ کا چینل آ جائے تو اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کے طرف جو تھا کہ میرے کزن کا چینل ڈیلیڈ ہو چکا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ایک تو اس نے سیٹنگ اچھے طریقے سے نہیں کی تھی کیونکہ اس کی بہت زیادہ تعلیم کام ہے تو پہلے اس نے لونگ ویڈیو ڈالی تھی پھر اس نے شارٹ ڈالنا شروع کر دی تھی اور شارٹ ویڈیوز میں دو ویڈیوز اس نے ایسی ڈالی تھی جس سے یوٹیوب پولیسی یعنی کہ اس نے توڑی تھی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے دو بیٹوں کی جو انہیں ویڈیوز ڈالی تھی بغیر کپڑوں کے تو اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہیں اگر ان کو بغیر کپڑوں کے ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا تو شاید اس سے کوئی فارق نہیں پڑنے والا لیکن پہلے اس نے ایک ویڈیو ڈالی تو انہوں نے یوٹیوب والے نے اس کو سٹرائک دے کر جو انہا وہ ڈیلیڈ کر دیا پھر اس نے دوسری ویڈیو ڈال دی پھر جب اس کو پتہ چلا کہ پہلے ویڈیو میری ڈیلیڈ ہو چکی ہے تو اس نے فوراں دوسری ویڈیو ڈیلیڈ کر دی لیکن اس کے دو تین دنوں بعد اس کا جو چینل ہے وہ بھی ڈیلیڈ کر دیا گیا تو میرے خیال میں اس کا چینل اتنا زیادہ گروہ میں نہیں تھا پچاس سے ساٹھ سبسکرائبر تھے اس لئے ہم نے اور زیادہ جانکاری اس کے مطالق حاصل نہیں کی یہ کہتا کہ میں اب دوسرا چینل بنوں گا تو آپ نے بھی ایسی غلطی کوئی نہیں کرنی چھوٹی سی چھوٹی مسٹیک بھی آپ کو بہت زیادہ پیچھے لے کر جا سکتی ہے تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے تو دوستو یہ تھوڑی بہت انفرمیشن تھی جو میرے پاس موجود تھی میں نے کہا کہ چلو آپ دوستوں تک بھی یہ باتیں پہنچا دی جائیں کیونکہ آپ کی کامیابی میں ہی ہماری کامیابی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی باقی رات تھامنیل تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تھامنیل بنانا بھی سیکھاؤں گا کہ وہ تھامنیل کیسے بناتے ہیں تو ان کے لئے کن کن ایپس کی ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور مل جائے گا کیونکہ ہم نے آپ دوستوں کی بھرپور سپورٹ کرنی ہے کیونکہ آپ نے بھی ہماری سپورٹ کرنی ہے مجھے پتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ساتھ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکرن کو بھی پریس کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ